نمشکار دوستو آپ کا دعا ہنٹ میں سواگت ہے دوستو لوگ سوا چناب ہونے کے بعد یوپی کی راجنیتی ایک وار فیر سے بدل رہی ہے یوپی کی راجنیتی میں جب اسے لوگ سوا چناب ہوئے ہیں اور جو کچھ سٹوپ چناب ہوئے ہیں اس کے بعد تو ایسے مانو یوپی میں ایک راجنیتی نئی راجنیتی شٹارٹ ہوں سکی ہے راجنیتی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جو لوگ لوگ سوا چناب سے پہلے جو کسی سویدان کو نہیں مانتے تھے انہیں اس لوگ تنتر نے اپنی طاقت دکھائی ہے اور لوگ تنتر کی طاقت کیا ہے کہ لوگوں کے جنگے لوگوں گھر توڑے جارے تھے انہوں نے لوگوں کے گھر روک دیئے گئے ہیں اب نہیں توڑے جائیں گے کیونکہ یہ لوگ تنتر کی ہی طاقت ہے ورنہ چار سو پار ہونے کے بعد جو گھر ٹوٹنے باقی تھے بھائے گھر ٹوٹتے انہیں کوئی نہیں روک سکتا پر جب چار سو ہٹے نہیں آئے بھومت بھارٹی انہیں پارٹی کو نہیں ملا اور یوپی میں جتنا بورا حل بھارٹی انہیں پارٹی کا ہوا وہ کوئی پردیش میں نہیں ہوا اس کے بجائے سے جو لوگوں گھر ٹوٹنے تھے وہ لوگوں کے گھر بچ چکے ہیں بچی سے دی چکے ہیں اس حتہ میں بھی نہیں آئے اور دو ہزار ستائیش کا یوپی چناب ہے اس کی جو دشاہ ہے وہ سامنے دیکھنے لگی ہے اس کی تصویر سامنے دیکھنے لگی ہے بھارٹی انہیں پارٹی کو موڈی جی کو یوگی جی کو بچیا دو ہزار ستائیش میں ہونے والا ہے لوگوں نے گھر توڑ کر رام مندر بنایا گیا یو دیہار گئے اب لکھنوں میں جو گھر توڑے جا رہے تھے وہی گھر روک دیئے گئے ہیں کچھ اٹھان سو گھر توڑے گئے تھے اور دو ہزار گھر اور توڑنے تھے وہی گھر روک دیئے گئے ہیں کیونکہ روک اس لیے دیئے گئے ہیں پتہ ہے وہی گھر توڑ دیئے گئے وہ دو ہزار ستائیش میں مشکل ہوگی مشکل تو ابھی پیدا ہو چکی ہے کیونکہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کا سیس نیترو ہے جیسے پردار مدیندر موڈی جو بڑے نیتا ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دعوی نیتا وہی یوگی کو ہٹانا چاہتے ہیں یوگی کو سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں چناب کے بعد جو ہار کا ٹھیک رہا تھا وہی سب یوگی کے سر پہ پھوڑا گیا تھا یوپی میں اس طرح ہار گئے اور یوگی کا نام جو چٹچہ میں نکھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں موڈی کے نام کے بعد یوگی کا نام دوسری نمبر پہ ہے کیونکہ جب یہ چٹچہ ہو رہی تھے کہ پردار منتری چہتر سال کی ہو جائیں گے اس کا پردار منتری نہیں رہیں گے انہیں چھوڑنا پڑے گا پڑے اپنا کیونکہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک نیم ہے تو یہ قیاس رہا جاتے ہیں اس کے بعد اگلے پردار منتری یوگی ہوں گے اور اسی بجات سے موڈی اور امیر ساہ کو یہ بات حجم نہیں ہو رہی کیونکہ بہر نہیں جاتے کہ یوگی پردار منتری بنے اس لیے پہلے سے یوگی کو سائل لائن کرنے میں لگے ہو رہے ہیں تمام آج بڑی بڑی خبریں نکل کے آ رہی ہیں کیسے پرساد موریا بھی جے پی نٹا سے ملے ہیں اور امیر ساہ جی سے بات کی ہے کیونکہ کیا پلاننگ یہ چل رہی ہے کی یوگی کو ہٹایا جائے یوگی کو ہٹایا جائے یوگی ہٹے یوپی سے یوگی کے بجے سے دوہزار ستائیس میں نقصان ہونے والا ہے نقصان یہ جو بھی ستہ کے اندرہ بوٹ دو بار دوسری بار ستہ میں آئے تو یوگی کی نام پہ ہی بوٹ ملے کیونکہ اور راجیے میں دکھا جاتا ہے پردار منتری نریندر موڈی کے نام پہ بوٹ ملتے ہیں یوپی میں ایسا بکی بار نہیں ہو تھا یوگی کے نام پہ بھی لیر تھی یوگی کا نام بھی ایک بڑے دیتاؤں میں سمار تھا کیونکہ پردار منتری کا جس طرح یوگی کی بھی میز ہے یوگی کو وہی دیش میں بہت تے نیتہ بہت تے لوگ چاہتے ہیں یوگی پردار منتری بننا چاہیے کیونکہ ہم میں دوہزار چوبیس کے چناؤ کی میں نے لوگوں سوال بچا کہ پچی پردار منتری نریندر موڈی ہو جائیں گے بھارتی جنتہ پارلٹی کا نیم ہے کہ پچیتر سال کے بعد پردار منتری نہیں بن سکتے بھارتی جنتہ پارلٹی کے تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا موڈی جائیں گے تو یوگی ہے ہمارے یوگی آئیں گے اتنے بڑے نیتہ کو شیئیم کی اپد سے اٹھانا ان کی خلاف سازش کرنا ان کو ایک طرح دبانا ان کی خلاف ایک سازش رچ کر ایک سریعنطر رچ کر ایک ایسی خبر پھیلانا بھارتی جنتہ پارلٹی کا کوئی بشواز نہیں کسے مکہ مندری بنا دے کسے اٹھا دے اور کیسے پرساز موریا جو جے پی نڈا سے بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے سپسٹ کہا ہے کہ میں یوگی کے انڈر کام نہیں کروں گا اور مجھے کوئی اور پت دیا جائے بڑا پت دیا جائے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جو کھلیٹ کر کر دوائے سے ٹویٹ کر دیا اس کو انہوں نے لکھا کہ سنگٹھن ہی سب سے بڑا ہے سرکار سے بڑا سنگٹھن ہے اور سرکار سے بڑا جو بھارتی جنتہ پارلٹی کا کاریخرتہ ہے سرکار سے بڑا ہے سنگٹھن بھارتی جنتہ پارلٹی کا کاریخرتہ سنگٹھن بھارتی جنتہ پارلٹی کا جو سنگٹھن ہے اس سے بڑا ہے کیونکہ یہ باتیں اس لیے کہی جاری ہے کہ یوگی ہیں جو سنگٹھن ہے اس سے بڑا ہمارا سنگٹھن ہے یوپی میں جو کام کرے گا اس سے بڑے ہمارے کارکستیں ہیں جن کی باتیں سنی جائے گی جو اپنا کی طرح سے کام کرنا کھاتے ہیں کیونکہ یوپی کا محاول ایک سناب کی بات یہ تب سے جائے چرچہ میں رہا یوپی کا کیونکہ یوپی میں بہت بڑا بھارٹی جنتہ پارٹی کو نقصان ہوا اس کی بجر سے وہاں کے ٹھیک ایک دوسری بھی پھوڑے جانے لگے تو یوپی کے بہت نیتہ خلصر بولنے لگے کہ دو ہزار ستائیس میں بھارٹی جنتہ پارٹی نہیں آئے گی اخلص آئیں گے کیونکہ ابھی دو تین دن پہلے بھارٹی جنتہ پارٹی کے دو بدایگ یہ بات بولے رہے گی ہمیں تو بیان بیاجی بیانا یوپی میں بھی جیت جاتے یعنی مطلب بیان باجی باسن باجی موڈی پر خطانس کر رہے ہیں موڈی باسن اچھا جاتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ موڈی کے باسن کی بجر سے ہم ہار گئے ورنہ ہم یوپی میں بھی جی جاتے کچھ پیدائی یہ کہہ رہے ہیں چیز صحیح سے ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی اور اپنی منمانی چل رہی ہے اس بجے سے ہم ہار گئے یوپی میں بھائی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ جن لوگوں دھر توڑے گئے ہیں یوپی کے اندر دیس کے لاغرک نہیں ہیں بھائی یوپی کے لوگ نہیں ہیں یوگی نے کہا کہ جو مکان ٹوٹ گئے بھائی باقی مکان نہیں ٹوٹنے چاہیے کیونکہ مکانوں کے باہر ریڈ کلر کا لوگوں لگا دیا گیا کہ یہ مکان ٹوٹ نہیں ہے وہاں لوگوں نے اپنے گھر کے ریجیسٹری کے جو قاقت تھے بھول لگائے تھے گھر کے جو ان کے ڈوکومنٹ تھے جن کے نام ہیں ان لوگوں نے گھر کے ڈوکومنٹ باہر لگائے سرکار کو پروپ دینے کے لیے یہ ہمارے گھر ہے ویسے تو یہ بہتی بار بہتے جنرلوں نے بات کی ہے جو سوسل میڈیا پہ ہے اور بہتے ایسے پترکار ہیں جنہوں نے اس سوال کو اٹھایا ہے کیا چالیس سال یا پچاس سال بعد یا تیس سال بعد سرکار کو فورس آیا تھا یہ جو مکان ہے یہ جو جگہ ہے یہ سرکار کی جگہ ہے یہ جو لوگ یہاں مکان بنا کر بیٹھے ہیں یہ سرکار کی جگہ بیٹھے ہیں جب یہ مکان بننے تھے جب یہ لوگ یہاں بس رہے تھے جب سرکاریں گھاں تھی جب کہاں تھے پردھان ملتری بھی دھائے ایک ملتری کہاں تھے کہاں تھا سپریم گورٹ سمیں اس سمیں کسی کو نظر نہیں آیا کہ جو لوگ یہاں گھر بنا رہے ہیں سکول بن رہے ہیں بہت کس لیے بن رہے ہیں جب ایکشن نہیں لیا گیا جب جن لوگوں میں تیس چالے سال وہاں رہتے ہوئے ہوگئے یوں نے اپنے خون میند کسینے کی کمائی سے اپنے مکان بنائے ہیں ان مکانوں کو آر بھارتے ہیں انتہ پارٹی مانو سرکار مانو کہ میں سرکار پارٹی انتہ پارٹی آرامی سلیے لے رہا ہوں ان کی سطح میں یہ مکان کوٹ رہے ہیں تو بھائے ان لوگوں کو مکان پر کر بے گھر کرنا چاہتے ہیں کیا یہ صحیح کام ہو رہا ہے جب تیس یا چالے سال پہلے مکان بن رہے تھے اس سمیں ان پر کاروائی کی ہوتی انہیں بہن کیا ہوتا کہ مکان وہاں نہیں بنتے آج بہت جگہیں سرکاری ہوگی آج بہت جگہیں کبجے کی ہوگی اس سمیں بہت جگہیں کسی تھی جب کسی کو دھیان نہیں گیا کیونکہ اس سمیں ہوتا ہوتا کسی کو بوٹ لینا ہو بوٹ لینا ہو تو نہیں بولے آج سبھی کا کام نہیں ہمجھا سبھی کو بوٹ مل گئے تو مکان توڑے جا رہے ہیں اور اب جب یہ لوگ سے چناؤں ہوا اس میں لوگوں نے سبق شکا دیا اور سٹیں نہیں تھی اور بوٹ نہیں ڈالے تو مکان جو ٹوٹ گئے باقی مکان روک دیئے گے ان لوگوں کو کیا قصور ہے جن لوگوں کو مکان ٹوٹے ہیں جن لوگوں کے مکان مچ گئے ان کی بات ٹھیک ہے کیونکہ ان کے مکان انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ دکھائے ہیں اور انہوں نے 30-40 سال سے بہاں رہ رہے ہیں یہ بات ہے لکھنہو کی اور جن لوگوں کے مکان ٹوٹے ہیں لکھنہو کے اندرے ان لوگوں کے کیا قصور ہے بھائی اس دیس کے ناغرک نہیں ہے یا یوپی کے ناغرک نہیں ہے بھے سرکاروں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ ہی غلط نیتیاں غلط پولیسیاں ان لوگوں کو برباد کر رہی ہے اتنا پیسہ مکان تیار کرنے میں لگتا ہے آپ توڑ دیتے ہو موافضہ تو آپ کا دیکھا ہوگا کیسے آپ نے یودیا میں آپ نے موافضہ دیا آپ نے تمام دیئے موافضہ دیئے ہیں موافضہ تو آپ پر دیکھا ہے آج بھی یودیا کے لوگ رو رہے ہیں کیونکہ ان کے مکان توڑے گئے ان کی دکانیں توڑی گئی ان کے جمینیں لی گئی وہ لوگ آج بھی رو رہے ہیں اور آج بھی لکھنوں کہ ایسے لوگ ہیں جب بہتے لوگ رو رہے ہیں کیونکہ ان کے مکان توڑ دیئے گئی پر آپ نے جو کچھ ایکسن دیا نہیں آج آپ کو ستہ کٹر ہونے لگا جب آپ پر یہ ستہ کٹرنڈا چلا ہے لوگوں کا لوگتنطر کا جو طاقت ہے وہ طاقت آپ کو دیکھی ہے لوگتنطر کی طاقت نے آپ کو رگڑا ہے ان طاقت دکھائی ہے یہ لوگتنطر کی طاقت ہے تب آپ درتے ہوئے یہ بول رہو کہ امکان نہیں ٹھوٹیں گے میں عام لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا آپ کی رائے ہے